سلام علیکم سٹوڈنٹس and welcome to my channel love of science وکیل خان آج کی اس لیکچر میں ہم نائند کلاس کا ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے اور آج کا مارا لیکچر لیکچر نبر فائیف ہے نائند کلاس کا اور ہم ڈسکس کریں گے میجرنگ انسٹرومنٹ کو تو سٹوڈنٹس میجرنگ انسٹرومنٹس ہوتے کہ ہیں میجرنگ انسٹرومنٹس آر یوز تو میجر ویریس فیزیکل قوانٹیس تو میجرنگ انسٹرومنٹس وہ تمام آلات ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی فیزیکل قوانٹیس یعنی طبی مقتاروں کو میجر کرنے کے لیے مابنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلا ہمارے پاس کوشیل لیندھ میجرنگ انسٹرومنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ آر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اب سے پہلے ہمارے پاس میٹر رول نمبر ٹو ہے ہمارے پاس میجرنگ ٹیپ نمبر تھری ہے ورنیا کیلپرز اور نمبر فور ہے سکریو گیج آج کے اس لیکچر میں ہم میٹر رول اور میجرنگ ٹیپ کو ڈسکس کریں گے اور لیکچر نمبر سکس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ورنیا کیلپرز کو اور اس سے ایک لیکچر میں سکریو گیج کو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میجرنگ میٹر رول کے میجرنگ انسٹرومنٹ میں میٹر رول کیا ہے میٹر رول is a length میجرنگ انسٹرومنٹ سٹوڈنٹس میٹر رول جو ہے یہ لیندھ کو میجر کرنے کے لیے استعمال ہوتے جیسا فریکزمپل آپ سکیل کہتے ہیں میٹر رول کہتے ہیں یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے it is commonly used in laboratories to measure length of an object or distance between two points یا تو کسی بھی object فریکزمپل ہمارے پاس کوئی بھی object اس کی ہم لیندھ معلوم کر رہے ہیں تو اس کے لیے use کیا جاتا ہے zero پہ یہاں پہ adjust کیا جاتا ہے جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں میجر کرنا اور جہاں بھی end ہوتا ہے وہاں پہ اس کی میجرنگ ہوتی ہے فریکزمپل یہ ہمارے پاس 3 سینٹی میٹر اگر ہے تو یہ ٹوٹل اس کی میجرمنٹ ہے یا پھر کسی بھی دو پوائنٹ کے درمیان distance معلوم کرنا ہو تو وہ بھی آپ میجر میٹر رول سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہہ کہ it is 1 میٹر long which is equal to 100 سینٹی میٹر یہ ٹوٹل 1 میٹر long ہوتا ہے اور 100 سینٹی میٹر یعنی 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتی ہیں each سینٹی میٹر is divided into 10 small division called میلی میٹر پھر ہر ایک میٹر جو ہے یعنی 1 میٹر 1 سینٹی میٹر ہر ایک سینٹی میٹر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے 10 میلی میٹر یعنی 1 سینٹی میٹر میں 10 میلی میٹر ہوتے ہیں 1 میلی میٹر is the smallest reading یعنی جو سب سے چھوٹی reading ہوتی ہے میٹر رول کے اوپر 1 میلی میٹر ہوتی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا least count تو what is the least count of the میٹر رول 1 میلی میٹر اس کے بعد students ہمارے پاس measuring tape آ جاتا ہے measuring tape are used to measure length in meter and centimeter measuring tape جو ہے یہ بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے یعنی اگر زیادہ length find کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے میٹر میں اور سینٹی میٹر میں اس میں میلی میٹر نہیں ہوتا تو چھوٹی reading اس پر کیا ہوتی ہے سینٹی میٹر تو measuring tape کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے length کو measure کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے میٹر میں اور سینٹی میٹر میں measuring tape is used by blacksmith and carpenter blacksmith اور carpenter اس کو استعمال کرتے ہیں اور measuring tape consist of a thin and long strip of cotton یا تو یہ cotton کی بنی ہوتی ہے یا metal یا plastic کی اور اس کی جو length ہے وہ different lengths میں ہوتی ہے 10 meter 20 meter 50 meter یا 100 meter long ہوتی ہے measuring tapes are marked in centimeter as well as in inches یہ سینٹی میٹر میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ inches میں بھی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی سیمپل دو ٹاپک تھے ہمارے آج I hope that آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں thanks for watching اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا